امام حسن فرماندین میرے مامو فرماندین کان رسول اللہ متواصل اللہ حضان حضور صدعی پریشان رہے کیوں جی تواصلہ یا تواصل تواصلن فاہو متواصل حضور قدیمی پریشانی دقالی نہیں ہوئے جنا ساری زندگی تیرے وستے جڑے پریشان رہے تو ایک رات دو گھنٹے ہونا وستے جا گئے تو تو پریشان ہو جائے بس اے میں تو انگل کرنی سکا امام حسن فرماندین دائم الفکرتیں کہنے حضور ہمیشہ ہی فکر مند رہے کہ میری امت کا کیا بنی لے ست لہو راحتن حضور نے ساری زندگی سکون نہیں پایا امام حسن دی گوائی کہ توں جلے وی قسم دے کھانڈ مولی خادم ائر کنڈیشن کرنی چاہیا تھے وی ایتھے لگیا تھے مولی خادم بڑا کم کر رہے جی جناب تقریر کر کے تھے پھر جا کے سو جانے وی قسم دے کھانے کھا کے جلے صحابہ تے حسن خندق کھو دی پھر بھوک لگی حضور ارز کی تھی حضور نے فرمایا کوئی شاہ نہیں پیٹ تے پتھر پتے پھر رسول اللہ نے فرمایا مٹی چاہو وی قسم دے کھانے کھا کے تُو دین تے اتراز کرنا تُو دین نو دتا کے وے جی کوئی اتراز کر سکتا تے صحابہ کھا دے حضور صاحب نو دین نو دتا کے پہلے خندق خدوائی نہیں روٹی بھی کوئی نہیں پھر حضور نے فرمایا مٹی چاہو صحابہ مٹی دے ٹوکرے ہیں جو رکھے تے قیامت تک دسیا جلے ہو اسی اس حال اجوی کیڑے غلامہ نحن اللہزین ابا یو محمد نالجہاد ما بکینا آبدا فرمایا خندق کھو د کے مٹی دے ٹوکرے چاہ کے بکھ دی وجہ تو پتھر بن کے تھنڈی اواوی چل رہی تے گرم کپڑے بھی کوئی نہیں سن صحابہ کو تے فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں کہ جب تک زندہ ہے حضور پر قربان ہوتے رہے وی قسم دے کھانے کھا کے جلیا کیڑی محفلی ملا تو پریشانے اے جناب گرم جگہ تے بیٹھے ہیں تیرے واسطے کوئی میں اس واسطے کرنا کرنا کہ رسول اللہ تیرے واسطے ہمیشہ پریشان رہے تو ایک گینٹر راتی جا گیا تھے کہنے ہو جی بڑی دیر کر دیتی مولانا صاحب نے مولانا صاحب دیر نہیں کی تھی میں تو حضور قدی ستے ہی نہیں راتی تک بڑے ہی مشکل ہی کوئی موقع مل دا ہے تو کدھی بھی پریشانی نہیں ہوئی جانا تے آیت چجدہ تے جائے بند سبحان اللہ فرشتے کہا جان سو جا تو جیڑا دنیا تے ستا رہا فرشتے کہنے کے تیرے کو تا ٹائم ہی کوئی نہیں سی تو تا بڑا مسروف آدمی سی انہوں نے دس کی کی کر کے آیا تو جیڑے قلام ہونگے غازی علم الدین کو پچھے آئے سن فرشتے انہوں نے کیا کوئی نہیں آئے انہوں نے کیا کوئی جلے ہوئے ہو گردن کٹا کے تے آگیا رہے گا یوں ہی ان کا انہوں نے ہی رہنے انہیں وہاں پیار کرنے